بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں اس کو کیکر بابول موغیلہ پنجابی میں کیکر بنگالی میں بابلا یا بابول عربی میں ام موغیلہ فارسی میں موغیلہ ہندی میں بابول کیکر مرہٹی میں بابول گزراتی میں بارل تامل میں کوری کوروی لام تیلگو میں نلولانا سنسکرت میں بابولا لاتینی میں اکیشیا اکیگیا اور انگریزی میں بابول ٹری کہتے ہیں اس کو یہ تھے اس کے مختلف زبانوں میں نام اب اس کی شناخت دیکھیں یہ ایک مشہور درخت ہے اس کی کئی اقسام میں جس میں کانٹے کام اور شاخے زیادہ ہوتی ہیں اس کا تنہ سیاہ موٹا اور بڑا ہوتا ہے دوسری قسم بھوری ہوتی ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں کیکر کے درخت کے پتے املی کے پتوں کی طرح سینک پر لگے ہوتے ہیں اس کے پھول پیلے رنگے گول اور بھنڈی کی طرح ہوتے ہیں یہ اس کی مشہور شناخت مشہور درخت ہے یہ اس کا پھول عموماً سامن میں لگتا ہے اور پھاگر میں کیکر پر پھلیاں آتی ہیں ہر پھلی چھے انچ لمبی چپٹی اور خانہ دار ہوتی ہے اس کے ہر ایک خانہ میں ایک بھی جو ہوتا ہے ہر پھلی میں نو سے لے کر بارہ دانے ہوتے ہیں دانوں کے درمیان اور ارد گرد ایک سفید پردہ ہوتا ہے ہر دانہ چپٹا چھوٹا اور کچھ چوڑا ہوتا ہے پھلی کے اندر زرد رنگ کی چپ چپی رتوبت ہوتی ہے اس کی کچھی پھلیاں جو ہے عموماً وہ استعمال کی جاتی ہیں مبول کے پتے پھول پھلیاں چال لکڑی سب استعمال کی جاتی ہے بعض نسخوں میں یہ پانچوں اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان کو کیکر کے پانچ پانچ انگ یا پانچ انگ کہتے ہیں مزاج اس کا سرد خوشک دوسرے درجہ میں قابض اور حابس ہے مقدار خوراک اس کی تین گرام تا چھے گرام مبول ایک بہت ہی مفید اور نفع بخش چیز ہے نئی کھوج کے مطابق اس درخت میں لوہے کا جزب وغائب ہے یعنی فولاد چھلکا مبول جو ہے وہ چمڑا رنگنے کے کام آتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی اور پتلی شاہداتوں کو صافت کرنے کے لیے بطور مصواق استعمال کی جاتی ہیں موہ میں چھالے اگر ہوں تو کیکر کی بیس گرام چھال کو دو سب چاس گرام پانی میں بھگو کا جوش دیں چھان کر کلیاں کریں موہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کشتہ پارا کے استعمال سے موہ میں چھالے ہو تو کیکر کی چھال چھے گرام اور آم کی لکڑی جو ہے وہ آپ آم کی لکڑی استعمال بھی کر سکتے ہیں اور چھال بھی چھے گرام کو ایک کلو پانی میں جوش دیں اس کی کلیاں کرنے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے چھالوں کے لیے کیکر کے پھول چھے گرام صفوف کر کے نو گرام شہد ملالیں وہ چھالوں پر لگائیں تو یہ بورک گلیسرین سے بدرجہہ بہتر فارمولیشن کام کرتے ہیں زہریلے زخم کیکر کی چھال سکھا کر باریک صفوف کر لیں گندے زخم اور زہریلے زخموں پر چھڑکنے سے زخم بھر جاتے ہیں زخم خوشک ہو جاتے ہیں اس میں پس اور پیپ نہیں پڑتی زخموں میں اور اسی طرح پائیوریا کے لیے کیکر کی چھال پچیس گرام پانی دو سبچاس گرام چھے گھنٹے پانی میں بھگو رکھیں پھر آگ پر جوش دے کر پانی چھال لیں اور دو گرام پھٹکڑی سفید ملا کر کلیاں کریں دن میں دو بار کافی ہے مسوڑوں سے پیپانہ پائیوریا اور دانتوں کا ہلنا سب آوارزات اس سے دور ہو جاتے ہیں یہ پائیوریا کے لیے بہت ہی تیر بادف نسخہ ہے اور اسی طرح دل کی دھڑکن اور خفکان کے لیے کیکر کے پھولوں کی دوڑیاں چھے گرام سے بارہ گرام پانی میں گھوٹ کر مصری ملا کر پینے سے خفکان دل اور دل کی دھڑکن کی شکایت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اگر ہچکی کا مسئلہ ہو تو اس میں ببول کے کانٹے سو گرام پانی پچاس گرام میں جوشتیں چھان کر شاہد ملا کر پلانے سے ہچکی جو ہے وہ رک جاتی ہے دست اور پیچش میں گوند کیکر کا صفوف چھے گرام لعب بارتنگ سات گرام استعمال کرنے سے ہر قسم کے دست اور پیچش کو فوراں آرامہ جاتا ہے ایرکان کے لیے کیکر کی پھلیاں نو گرام پانی پندرہ گرام رات کو بھگو کر رکھیں صبح اس کا نتھار قدر مصری ملا کر پلائیں اسے ایرکان پی لیا کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور لیور فنکشن ٹیسٹ جسے کہتے ہیں ایل ایف ٹی نارمل ہو جاتا ہے اس جی پی ٹی ایس جی او ٹی بڑی ہوئی ہو بیلی رووین بڑا ہوا تو یہ اس سے نارمل ہو جاتا ہے اسی طرح پشاف کی نالی میں سوجن ہو تو کیکر کے پتے چھے گرام پانی اٹھارہ گرام میں بھگو کر اس کا نتھار پی لیں پشاف کی نالی کی سوجن اور سوجن بول میں یہ نہایت ہی مفید ہے مادہ منویہ کا پتلہ پان ہو تو گوند ڈاک گوند کیکر، پھلے کیکر، موسلی سفید، موسلی سیاہ، موسلی سیمبل، تالم کھانا، اندر جوشیری، بہمن سرخ ہر ایک بارہ گرام کوٹ شان کر ہم وزن مصری ملا کر صفوق بنائیں اور بقدر چھے گرام ہمراہ دودھ نیم گرام استعمال کروائیں منی کا پتلہ پانی سے دور ہو جاتا ہے گشتہ چاندی کے لئے چاندی بارہ گرام کا پترہ بنائیں اور شود کریں پھر کیکر کی چال دو سب چاس گرام خوشک شودہ کو کوٹ کر اس پترہ کو اس صفوف کے درمیان دو بڑے اوپلوں میں رکھیں اور آگ لگائیں پندرہ بار ایسا کرنے سے پترہ پھول جاتا ہے آئیس اس کو پیس کر جو ہے وہ رکھ لیں شادی سے پہلے و شادی کے بعد کی کمزوری کے لیے نہیتی مفید اور مجربہ خوراک آدھی رتی ہمراہ بالائی یا مکھن دے سکتے ہیں کشتہ کلی بھی اس سے ہو جاتا ہے کلی کے باریک ریزے شود کر لیں اور کیکر کے کٹے ہوئے خوشک پتے دو سب چاس گرام کے درمیان ٹاٹ کے ٹکڑے میں رکھیں اور آگ دیں شگفتہ ہوگا جریان کمزوری شادی سے پہلے و شادی کے بعد کیلئے مفید ہے خوراک ایک رتی ہمراہ بالائی دیں یہ ہری چند ملتانی ڈاکٹر اور حکیم ہری چند ملتانی کا مشہور نسخہ ہے یہ تھے جی کیکر بھول کی پھلی سے نسخہ جات اور یہ جریان لکوریا سزاک کسرت حیز اور اسحال میں کس طرح مفید ہیں ممید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی جڑی بوٹی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرد پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ